کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کے ساتھ گالڈ ٹیس میں یونس خان ثابت قدم مزباہ الحق کے سکون سے دوسرے کیوں پریشان اور کامن ویلڈ گیمز نے کار کرتے کی سفر لیکن افسروں کی موجہ ہی موجہ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیس میچ گال میں جاری ہے پاکستانی ٹیم چھ ماہ بار ٹیس میچ کھیل رہی ہے تہاں اس کی پہلی ایننگز کو ابتدائی جھٹکے کے بعد یونس خان کی شاندار ایننگز نے استحکام دے دیا جب پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کچھ مہربان دوست مزباہ حلق سے کپتانی کا سوال نہ کریں کہ وہ کب تک کھیلتے رہیں گے اور ورلڈ کپ تک کپتان بنائے جانے کے بعد تو وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہوں گے لیکن مزباہ حلق کو بھی اس طرح کے سوالوں کا جواب دینا اچھی طرح آ گیا ہے میں ہمیشہ پرسکون رہتا ہوں اور مرغال میں لوگوں کو اسی وجہ سے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے تو میں جتنا پرسکون رہتا ہوں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یہی میری لئے بہتر نام میں نے کبھی سوچا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو میچ کھیل رہے ہیں صرف آپ کو اس کے بارے میں سوچنے چاہیے کل کا نام میں پتا ہے اگلے سیکنڈ کا ہمیں پتا نہیں ہے اپنی زندگی کا پتا نہیں ہے تو پھر آپ 2015 ورلڈ کپ کا کیا سوچیں گے بیسویں کامن ویلڈ گیمز انگلینڈ کی اٹھائیس سال میں پہلی مرتبہ برتری کے ساتھ اختتام کو پہنچ چکے ہیں جیتنے والے جشن منا چکے اور جن کی کارکردگی میں کمی بیشی رہ گئی وہ اس کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہیں کہ غلطی کہاں اور کیوں ہوئی لیکن پاکستانی سپورٹس کے کرتا دھرتا ان غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے بھی یا نہیں کیونکہ ماضی کی طرح کامن ویلڈ گیمز میں بھی یہی دیکھا گیا کہ آفیشلز وزیر مشیر اور افسروں کی پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں اسی موجہ ہی موجہ پر نظر ڈالی ہے شفی نقی جامعی نے پاکستان نے کامن ویلڈ گیمز میں شرکت کے لیے بارسٹھ رکنی بھاری بھرکم جتھا گلاس گو دے جا جس میں کھلاریوں کے ساتھ ساتھ مینجرز اور کوچس کے نام پر آفیشلز کی بڑی تعداد شامل تھی یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تھے اور رہے وہ سرکاری افسران جو مبینہ طور پر سرکاری خرچے پر سیر سپیٹے مقدر میں لکھوا کر دنیا میں آئے ہیں تو گلاس گو میں ان کی بھی کوئی کمی نہ تھی یہی نہیں بلکہ سپورٹ سپورٹ کے کرتا دھرتاؤں کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر بھی فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی تصاویر سے اپنی موجودگی کا بھر پور احساس دلاتے رہے کہ دیکھ لو ہم بھی یہی پر ہیں لطب یہ کہ موجہ ہی موجہ تھی اور پانچوں اگلیاں گھی میں تھی لیکن اس موج مستی میں کھیل کھلاری اور کارکردگی کو بھی درہ ناپتے ہیں باسٹھ رکنی دستہ بارہ کھیلوں میں حصہ تمگے صرف چار لے کر وطن واپس آتا ہے بھلا بتاؤ اسے کوئی کارکردگی کہے گا یعنی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہ اور طرفہ تماشا تو یہ بھی کہ بین اس صوبائی رابطے کی وزارت کے وہی وزیر محصوف جو ان کھیلوں کے دوران گلاسگو میں رہے کھیلوں پر تفسرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہی رہے اور پاکستان اولمپک اسوسییشن کا تنازع نہ ہوتا تو کارکردگی مزید بہتر ہوتی کوئی ان سے یہ پوچھے کہ سر یہ سارا بکھیڑا تو آپ ہی کی حکومت نے پھیلایا نا کہ نہ سرکاری سرپرستی میں اولمپک اسوسییشن قائم کروائی جاتی اور نہ ہی پاکستان سپورٹس بورڈ یوں سسکتا اور دم توڑتا اسی سرکاری مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کومن ویلت گیمز کے ہاکی کے مقابلوں میں شرکت سے محروم رہا اچھا ایک بات اور جسے سمجھنے کے لیے راکٹ سائنس میں آپ کو پی ایس ڈی کی ضرورت نہیں اور وہ یہ کہ کومن ویلت گیمز میں پاکستان کی شرکت کے زمن میں جب یہ بات سب کو اچھی طرح پتا تھی کہ ریسلنگ اور باکسنگ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کھیل میں تمغے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تو پھر بھاری بھر کم اخراجات کے ساتھ دیگر کھیلوں میں کھلاری اور آفیشلز کی یہ فوج زفر موچ کیوں بھیجی گئی کیا پھوکٹ کی کمائی تھی یا لوٹلی نکلائی تھی لان باولنگ جیسے کھیل کو پہلی بار شامل کروایا گیا اور اس میں سکوٹلینڈ میں رہنے والے دو ایسے افراد کو ملک کی نمائندگی تھما دی گئی جو گلاسگو میں محس کلب کی سطح پر کھیلتے ہیں اور ایک ریسلنگ چلاتے ہیں چلتے چلتے چند جملے پاکستان سپورٹس بوٹ کے بارے میں بھی جسے لوگ اب سفید ہاتھی سے تشبیح دیتے ہیں سپورٹس بوٹ کا ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے کہ کھلاریوں کی ٹریننگ اور کوچنگ ہو لیکن اس کام کے علاوہ یہ ادارہ باقی تمام کام کرتا ہے اور اس کے عوض پاکستانی سپورٹس کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس کے سطاف کی تنخواہوں اور دیگر مرات پر خرچ ہو جاتا ہے بات یہیں آ کر نہیں رکتی بلکہ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان سپورٹس بوٹ کے سابر ڈائریکٹ جنرل اپنی پوری توانائی اور ایڑی چوٹی کا زور پاکستان کی نمائندہ اولمپک اسیسیشن کے اہتداروں سے اولمپک ہاؤس خالی کروانے اور مبین انہیں پولیس سے پٹوانے پر صرف کرتے کرتے دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اوپر والا ان پر رحم کرے عجب آزاد مرد تھے وہ بھی تو کیسا رہا یہ ماتم سینہ کوبی اور سیاپا اور کامن ویلڈ گیمز میں پاکستان کی دہائی پاکستان نے کامن ویلڈ گیمز میں باکسنگ اور ریسلنگ کے علاوہ جوڑوں میں چاندی کا تمغا جیتا جو نوجوان شاہ حسین کی مرہون منت تھا شاہ حسین 1988 کے سول اولمپکس میں کانسی کا تمغا جیتنے والے باکسر حسین شاہ کے بیٹے ہیں شاہ حسین کی نظریں اب اولمپکس پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے والد سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں اس کے بعد جانا ہے اور اب بھارت کی باری جس نے کامن ویلڈ گیمز میں پندرہ تلائی تیس چاندی اور انیس کانسی کے تمغے جیت کر اکھتر ملکوں میں پانچویں پوزیشن حاصل کی میں نے بھارت کی اس کارکردگی پر بی بی سی ہندی سرویس کے سینئر ساتھیوں میں سے ایک ویجے رانہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ چار سال پہلے دہلی میں 38 تلائی تلائی تمغوں کے بعد اب سپھ 15 گولڈ میڈلز تو کیا یہ اس کارکردگی کو اتمنان بخش کہا جا سکتا ہے دو کھیلوں میں کا ذکر میں کرنا چاہوں گا ایک تو ریسلنگ جس میں پاچ گول اور چھے سلور تھے یعنی کی ویجے رانہ سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ بھارت کے تمغے کم ہونے کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ تیر اندازی ٹینس اور گریکو رومن کچھ تیس مرتبہ شامل نہیں تھے ویجے رانہ سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ٹرکٹ کے سامنے کسی دوسرے کھیل کا چراغ نہ جلتا ہو اور جہاں اولمپک ایسوسییشن کے اہددار کرپشن اور اقربہ پروری کے الزامات کی زد میں بھی ہو وہاں اتنے سارے کھیلوں میں کامیابیاں یہ سب کیسے ایک دیوانگی ہے کھیل کے اپرتی تو کچھ ایسے نیچے کے سر پر لوگ ہیں جو جی جان لگا دیتے ہیں اپنے کھلاری کو ٹرین کرنے کے لئے ان کو بڑی عزت پیسہ بھلی نہ ملتا ہو لیکن ان کو عزت بہت ملتی ہے جیسے ویڈ لفٹنگ ہے ریسلنگ ہے یا باکسنگ ہے اس میں ایسے بہت سے کھلاری ہیں جو ہندوستان کے پچھڑے ہوئے علاقوں سے آتے ہیں جیسے منی پور ہوا یا سوشلی بیک ورڈ جیسے ہریانہ ہے جہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا بھید ہوتا ہے تو اس طرح کے جو علاقے ہیں ان کھلاریوں میں بڑی بھاری ایمبیشن ہے اور ان کے لئے کھیل اپنی غریبی سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے انہیں اچھی نوکری مل جاتی ہے انہیں اوارڈ مل جاتے ہیں جب وہ میڈل جیت کر کے جاتے ہیں اب اس کا ایک ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں یہ جو سریتہ دیوی جس نے باکسنگ میں سلور میڈل جیتا وہ پانچ مہینے پہلے ایک بچے کی ماں بنی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کیول چار مہینے کا پریکٹس کرنے کا وقت میں تھا آدھر وائز میں گول جیس سکتے تھی تو اب کلپنا کیجئے کہ نورٹھیس کی ایک بڑی غریب علاقے سے آنے والی ایک عورت اپنے بچے کو جن دینے کے پانچ مہینے بعد کومن ویلتھ گیم کے فائنل جڑ رہی تھی اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود پاکستان فوٹبول ٹیم انڈیا کے خلاف دو میچ کھیلنے کے لیے اگلے ہفتے انڈیا پہنچ رہی ہے دونوں میچ بینگلورڈ میں منوکت کیے جا رہے ہیں سیریز مکمل ہوتے ہی 21 اگرس کو پاکستان ٹیم انڈیا سے بیرین پہنچے گی جہاں وہ اگرس کی 25 تاریخ کو بیرین اولمپین کے خلاف میچ کھیلے گی اور 27 اور 29 تاریخ کو پاکستان ٹیم مقامی ٹیموں کے خلاف میچ کھیلے گی بنگلہ دیش نے ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے پندرہ رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے مشفقر رہیم کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے ایشین سنوکر چیمپینشپ کے انفرادی مقابلوں کے لیے پاکستان نے آٹھ کھیلاریوں کا اعلان کر دیا ہے ورلک بڑی لیگ آج سے شروع ہو رہی ہے اور لیگ کا پہلا میچ آئی لندن میں کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ اب عبد الرشید شکور کو اجازت دیجئے